اے مومنوں چراغے شریعت نماز ہے بجھے سبون قلب ہے راحت نماز ہے امت کے واسطے ہی ہے توفہ رسول کا حق ہے خدا پاک کی رحمت نماز ہے موسیقی سنیے نماز کیا ہے بتاتے ہیں مومنوں سنیے نماز کیا ہے بتاتے ہیں مومنوں کچھ انبیاء کا ذکر سناتے ہیں مومنوں سنیے نماز کیا ہے بتاتے ہیں مومنوں سنیے نماز کیا ہے بتاتے ہیں مومنوں کچھ انبیاء کا ذکر سناتے ہیں مومنوں کچھ انبیاء کا ذکر سناتے ہیں مومنوں کچھ انبیاء کا ذکر سناتے ہیں مومنوں موسیقی موسیقی ہم مومنوں پر اللہ پاک نے پانچ وقت کی نماز کس طرح سے فرض کی حضرت آدم علیہ السلام کلد میں گئے وہاں پر رات نہ تھی بس نور ہی نور تھا لیکن جب زمین پر آئے اور رات دیکھی آرام کیا صبح ہوئی تو اللہ کے شکر کے لیے نماز فجر پڑھی اور ہم پر فرض ہو گئی موسیقی ایسے نماز فرض ہوئی غور سے سنو جو کچھ سنو اے دوست تو اس پر عمل کرو کچھ نبیوں کی نماز آداؤں کا نام ہے جس کی گواہ شریعت خیر الانام ہے پتلا جو رب نے حضرت آدم کا بنایا پھر روح کو اللہ نے پتلے میں بسایا برماں نے حق سے سارے پرشتوں نے یہ کیا آدم کو سجدہ کر لیا سر کو جھکا لیا بس ایک نے نہیں کیا ان کو بشر کہا اس کو خطاب مل گیا شیطانین کا حکمیں خدا سے خلد میں آدم جو سدھارے مصرور ہوئے دیکھ کے جنت کے نظارے جنت میں اُجالا ہی اُجالا تھا ہر طرف دیکھینا رات نور خدا دیکھا ہر طرف شیطان کے بہکانے سے گندوں مجھو کھا لیا موں دیکھنا زمین کا آدم کو پڑ گیا آ کر زمین پہ رات جو دیکھی تو آپ نے خوش ہو کے شب گزاری سہر آئی سامنے شکران میں نمازِ فجر آپ نے پڑھی وہ ہم غلامِ مصطفیٰ پہ پرز ہو گئی آدم کی آداؤں کا نمازِ فجر ہے نام آدم کی آداؤں کا نمازِ فجر ہے نام قربِ خدا ملے گا کرو اس کا احتمام قربِ خدا ملے گا کرو اس کا احتمام قربِ خدا ملے گا کرو اس کا احتمام موسیقی موسیقی برادرانے اسلام آپ سن رہے ہیں نمازِ فجر کیسے فرض ہوئی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے اندھیرہ دیکھ کر گھبرا گئے اللہ سے دعا کی اے باریِ تعالی اندھیرہ دور کر فوراں صبح ہوئی آپ نے دو رکعت نماز شکرانے کی پڑھی آدم کی اس ادا کو اللہ نے ہم پر فرض کیا نمازِ زہر کس طرح فرض ہوئی سما سما موسیقی سب بات بیا سناتے ہیں حضرت خلیل کا کیسے ملی نمازِ زہر کرتے ہیں بیا تو بیویاں تھی خوبر حضرت خلیل کے ساراتی اور حاضرہ رہتی تھی شان سے اللہ نے فرضند کیا آپ کو عطا وہ حاضرہ کے پاک بطن سے آیا ہوا خوش ہو کے نام رکھ دیا بچے کا اسماعیل مشہول عبادت میں ہوئے حضرت خلیل فرمانِ رب سے حاضرہ بچے کو ساتھ لے سہرا میں ان کو چھوڑ کے گھر آپ آ گئے جب ساتھ سال کا ہوا بچہ تو دیکھئے پھر تین رات خواب میں دیکھا یہ آپ نے فرمایا رب نے آپ سے یہ اے میرے خلیل قربان میری راہ میں اب کر دو اسماعیل تفصیل اگر چاہتے ہو میرے بھائیوں تو سننی عالموں کی تسانیف تم پڑھو حلقصہ حاجرہ سے یہ کہنے لگے نبی بیٹا ہے کہاں جانا ہے تا وقت میں یار کی تیار اس کو کیجئے دولہاں بنائیے تیار اس کو کیجئے دولہاں بنائیے تیار اس کو کیجئے دولہاں بنائیے زلقوں میں عود آنکھوں میں سرما لگائیے زلقوں میں عود آنکھوں میں سرما لگائیے زلقوں میں عود آنکھوں میں سرکتے ہیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویاں تھی حضرتِ حاجرہ اور حضرتِ سارا حضرتِ حاجرہ کو اللہ پاک نے اولاد عطا کی جس کا نام حضرتِ اسماعید رکھا جب سات سال کے ہو گئے تو اللہ پاک نے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم تم اپنے اس پرزند کو میری راہ میں قربان کرو سیار حاجرہ نے انہیں کر دیا شتا جا کر کہا شوہر سے کہ لے جائیے جنا رسی چھوریلی آپ نے لے کر انہیں چلے شیطان لائین جل گیا دیکھے جو حوصلے جا کر یہ حاجرہ سے کہا اس لائین نے بھیجا ہے کہا حاجرہ بیٹے کو آپ نے فرمایا حاجرہ نے زیاپت میں وہ گیا ہے باپ اس کے ساتھ تمہیں بولو تو کیا ہوا بولا لائین حاجرہ تم کو نہیں خبر میں تم کو بتاتا ہوں سنو تھام کر جگر قربان کرنے لے گئے ہیں باپنوں نے حال بولی یہ حاجرہ کہ غلط ہے تیرا خیال میں مطمئن ہوں اور نہیں مجھ کو کوئی غم کیا باپ کہیں کرتے ہیں اولاد پر ستم شیطان بولا ہے یہی حکمیں خدا سنو بیٹے کو میری راہ میں قربان تم کرو بولی جو رب کا حکم ہے تو آل کیوں بنو وہ لاکھ بیٹے ایسے تو قربان میں کرو یہ بات سن کے ہو گیا شیطان نہیں پرا پھر جا کے اس مائین سے بولا وہ نابقا ہمراہ باپ کے کہاں جاتے ہو لاد لے گوبا شعور دھوکا کیوں کھاتے ہو لاد لے گوبا شعور دھوکا کیوں کھاتے ہو لاد لے گوبا شعور دھوکا کیوں کھاتے ہو لاد لے موسیقی نماز زہر کس طرح سے مومنوں پر فرض ہوئی نماز زہر کا خلاصہ سنئی کس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چار رکھت نماز شکرانے کے کس طرح سے پڑھتے ہیں حضرت خلیل کی اس ادا کو اللہ نے ہم مومنوں پر فرض کیا موسیقی وہکا یا سمائیل کو یوں سنے تین بار تھی سند باری آپ نے وہ ہو گیا فرا پہنچے مینہ میں باپ نے بیٹے سے یہ کہا ہم آپ کو زبا کرے ہیں حکم کی بریہ بولے یہ اسماعیل اے پیارے پیجر سنو جو حکم ہوا آپ کو پورا اسے کرو شرطیں بتائیں باپ کو بیٹے نے جلد تل بندبا کے ہاتھ پاؤں وہ لیتے زمین پل جردن کو تھاما باپ نے کر دی روان چھوڑی وہ حلقے اسماعیل پہ ناکام ہو گئی حکم خدا سے خلد کا دنبا لیے ہوئے پورن زمین پہ حضرت جبوریل آ گئے نیچے کو کھینچا آپ نے اور دنبا رکھ دیا یوں اسماعیل بچ گئے دنبا زبا ہوا آنکھوں سے پٹی کھول کے دیکھا جو آپ نے دل آپ کا خوش ہو گیا بچے کو دیکھ کے بیٹے کو ساتھ میں لیا گھر آئے پا خوشی شکران میں نماز زہر آپ نے پڑھی ہے فرض اس نماز کو بھی ہم کریں ادا یہ حضرت خلیل کی ہے ایک حسین ادا اب لازمی ہے ذکر اثر کی نماز کا ساہر ہو کوئی بات چلے اس کبھی پتا ساہر ہوئی بات چلے اس کبھی پتا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوڑی کو چلایا فوراں حضرت جبریل امی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑی کے نیچے سے کھیچ کر ایک دنبا رکھ دیا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ایک دنبا زبا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے فرزند کے بچنے کی خوشی میں چار رکعت نماز شکرانے کی پڑی اسی کو نماز زہر کہتے ہیں حضرت زہر ایک تے اللہ کے نبی صدقے میں محمد کے نبو مفتوں نے ملی بیتلم قد تاپ کی پہنچی جو سواری محلومہ کمی سمار تھے اس شہر کے سبی ایک بخت نصر بعد شم غرور تھا بڑا یہ شہر اس کا پھر نے ہی برباد تھا کیا آیا خیال دل میں یہ حضرت زہر کی آباد اس کو پھر کرے ہیں کس کے حوصلے فوراں جواب مل گیا ان کو گمان کا منظر عجیب دیکھا یہ اللہ کی شان کا قرآن میں بھی ذکر ہے اس بات کا سنو میرا نہیں یقین تو خود پڑھ کے دیکھ لو کچھ پھلتے کو گدہ تھا سواری کا بے مثال حکمیں خدا سے ہو گیا پھر ان کا انتقال کچھ سال ہوئے تو گدہ گل کر بکھر گیا بس پھلتے کچھ گدے کا نناموں نشان تھا سو سال باد رب نے یہ ان پر کرم کیا تو بارہ کر دی زندگی اللہ نے آتا زندہ جدہ بھی کر دیا پھر ان کے سامنی خوش ہو کے وہ جھولی کے سمر کھائے آپنی منظر حسین آپ کو آیا وہاں نظر موسیقی 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 حضرت عزیر بیت المقدس اور اس اجلے ہوئے شہر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں حضرت عزیر کے دل میں خیال آیا کہ اس کو دوبارہ آباد کرے کسی کی طاقت نہیں وہ اللہ کی قدرت کو بھول گئے پھر ان کا انتقال ہو گیا اور سو سال کے بعد زندہ ہوئے اور دوبارہ زندگی ملنے کی خوشی میں نمازِ عصر پڑھی آگے کیا ہوا سماتھ فرمائیں پھر شادے ربی یوں ہوا حضرت عزیر کو سوئے ہوئے کتنا تمہیں عرصہ ہوا کہو ایک رات ایک دن کہا حضرت زیرنی اللہ نے پرمایا کہ سو سال ہو گئے حدرت خدا کی دیکھ کے خوش ہو گئے جناب شکر خدا میں پڑھ لی نمازِ اثر شتاب ایسے ملی نمازِ اثر مومنوں ہمیں ہے فرض ہم پہ اس کو بھی دل سے عدا کریں بادے اثر سناتے ہیں مغرب کا بھی بیان کیسے ملی نماز یہ سنیے گا مہروبا ہے ذکر کتابوں میں یہ دعود نبی کا ایک روز آپ پڑھتے تھے پیشین سہی پا سہریر تھا اسحاق اور یاکوب عبراہیم ریموں کو بزرگی ملی اور مرتبِ عزید دل میں کہا دعود نے کہتے کیے تھے کام جو یہ بزرگیاں ملی آلہ ملے مقام فرمایا کبریاں نے یہ دعود نبی سے ان پر پلانا دل ہوئی صادر بنے رہے سن کر یہ بات حضرت دعود نے کہا ہم کو بھی مبتلائے بلا کرو میرے خدا کرلی خدا نے اپنے نبی کی دعا کو بھول کرلی خدا نے اپنے نبی کی دعا کو بھول فورا زمین پہ ہو گیا جبریل کا نزول اورا زمین پہ ہو گیا جبریل کا نزول اورا زمین پہ ہو گیا جبریل کا نزول موسیقی 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 حضرت دعود ایک تن پیشین سحیفہ پڑھ رہے تھے لکھا ہوا تھا اسحاق یاقوم ابراہیم کو اللہ نے عالی مقام دیئے دعود نے کہا کیسے کام دیئے تھے تو فرمایا کہ بلاوں میں سابر رہے حضرت دعود نے بھی دعا کی کہ مجھے بھی بلا میں گربتار کر تاکہ صبر کرو یہ مقام ملے تو کیا ہوتا ہے دعا خبور ہو جاتی ہے آگے سماتھ کریں موسیقی اُڑ کر وہاں سے ایک ہسی باغ میں گھرا تھا باغ میں ایک ہوج نہاں تھی تھی مہجبی دعود وہاں پہنچے نظر اس پہ جم گئی لوگوں سے پوچھا تنے ہے کون محل کا لوگوں نے کہا بچہ ہے یہ نیک پارسا کچھ دن گئے اور ریہ سے اس کان کا ہوا ہم بستری نہیں ہوئی ہم کو ہے یہ پتا اور ریہ کو بلا کے یہ داؤں دنیا کہا بچہ کو تم تلاک تو ہے میری تمنہ اس نے زبان تک بھی نہ کھولی عدب کیا بچہ کو دی تلاک وہاں سے چلا گیا عدت جو پوری ہو گئی بچہ حسین کی دعود میں نکاح کیا اس سے خوشی خوشی ننیان رہ تھی بیویاں پہلے جناب کی بچہ جو آئی عقد میں سو ہو گئی سبھی آئے فلک سے خدسی بتانے کے واسطے آئے فلک سے خدسی بتانے کے واسطے احساس اس خطا کا کرانے کے واسطے احساس اس خطا کا کرانے کے واسطے احساس اس خطا کا کرانے کے واسطے موسیقی 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 آلو بار جو پڑھے اسے پنیو بکتا شوک اسے آنو بار جو پڑھے اسے پنیو بکتا شوک اسے اس کو لہ دن چین کی نیندیں سلائے گی موسیقی لکھی ہے جو عجیب ہکایت ہے دوستو سن لو نماز کی یہ کرامت ہے دوستو سن لو نماز کی یہ کرامت ہے دوستو موسیقی 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 ہر وقت اس کو دین کی باتوں سے کام تھا خوش تھی اسی میں لبے درود و سلام تھا حضرات آپ سن رہے ہیں اس عورت کا باقیہ اس کے شوہر وہیں پر بستی میں امام تھے دونوں بڑے پریزکار نمازی تھے آگے اس عورت اور اس کے امام شوہر کا یہ واقعہ سماتھ فرمائیں شوہر کی محبت میں وہ دن راکھ تھی مگن در تھا کہیں برباد نہ ہو جائے یہ جمن ہر طرح وہ خوش رکھتی تھی شوہر کو ہر گھڑی سب حکم بجانا تھی وہ خاتون نیک تھی معلوم تھا جو دل میرے شوہر کا دکھے گا دنیا او آفرت میں ٹھکانا نہ رہے گا پیشن پرست عورتوں سے خوب تھی وہ دور پلبو جگر میں تھانے ہاں اسلام کا سروع پابند تھی وہ نیک خوشو سوموں سلاکت تھی گھر میں بلا کے بچوں کو قرآن پڑھاتی تبلیغ دین مصطفیٰ اور گھر کا سارا کام پردے میں رہ کے کرتی وہ خوش بخت نیک نام پاتے ہیں دور زندگی میں دوستوں عجیب ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے من جانی بے نصیب صدمی خدا کے آتی ہے قسمت کی جب بہار شیرازہ زندگانی کا ہوتا ہے تار تار انسان کے بنانے سے بلتی نہیں ہے باپ دامن خوشی کا دیکھ یہ آتا نہیں ہے ہاپ توفان میں گھر جاتا ہے ہر عیش زندگی تقدیر کا لکھا ہوا مٹتا نہیں کبھی اتنی عظیم قدرت پروردگار ہے عالم کی ہر ایک شیطہ اسے اختیار ہے عالم کی ہر ایک شیطہ اسے اختیار ہے موسیقی 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 سبحان اللہ اتنی عظیم قدرت پروردگار ہے عالم کی ہر ایک شیطہ اسے اختیار ہے موسیقی 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 الیکچہ اسے اختیار иск好吃 آج بولا کر کھلائیے بیوی اٹھی اور جا کے وہ کھانا گرم کیا کچھ دیر بعد لائکے پھر کھانا کھلا دیا کھانا وہ کھا کے سو گئے وقتیں سہر ہوا دونوں اٹھے کے شوق تھا ان کو نماز کا کر کے بزوں امام تو مسجد چلے گئے بیوی میں پڑھے بیٹھ کے پارے پران کے سورج تلو ہوا تو مسلے سے وہ کھتی اور گھر کا کام کرنے کی پھر پکر اس نے کی جھاڑوں کھائی اور لگانے لگی تبھی ہر چیز کرینے سے سجانے لگی تبھی گھر ساف کرتی کرتی گئی در کے سامنے چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے دروازے پہ غریب کے چلمل تھی ایک پڑی آیا ہوا کا جھوکہ تو فوراں وہ ہٹ گئی آیا ہوا کا جھوکہ تو فوراں وہ ہٹ گئی آیا ہوا کا جھوکہ تو فوراں وہ ہٹ گئی دروازے پہ غریب کے چلمن تھی پڑی آیا ہوا کا جھوکہ تو فوراں وہ ہٹ گئی سامنے ایک دن یہ امام صاحب کی بیوی جھاڑوں لگا رہی تھی ہوا کا جھوکہ آیا اور دروازے پر جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹ جاتا ہے اور پردہ ہٹنے سے کیا ہوتا ہے آپ حضرات سماتر ماتھیں ڈالی نظر جو سامنے چہرہ چاند ساں دیکھا جو اس ہسی کو تبیعت میں چل گئی ایسا لگا کے روح بدن سے نکل گئی اس مہجبی کی جب پڑی اس شخص پہ نظر وہ شوخیرد پناہ ہوئے گھبرا گیا جگر جلدی سے اٹھی اور وہ دروازہ بند کیا آنکھوں سے عشق جاری ہوئے دل اداس تھا جا کر پلنگ پہ لیٹ گئی سوچ میں لگی شوہر کو گر پتا چلا رسوای ہے بڑی پھر روتے روتے اس نے کی اللہ سے دعا رنجو علم کی قید سے مولا ہمیں بچا پیارے نبی کا واسطہ ہو جائے کچھ کرم پر وردگار رکھ لے تو مجبور کا بھڑم بس اس طرح سے پورا دن اس کا گزر گیا کچھ دیر بعد وقت یہ شان کا آیا ہوا کر کے بزو نماغ میں مشغول ہو گئی کر کے مجھو نماغ میں مشغول ہو گئی بین ہاتھی اس کے دل میں محبت نماغ کی بین ہاتھی اس کے دل میں محبت نماغ کی بین ہاتھی اس کے دل میں محبت نماغ کی بین ہاتھ بین ہاتھ بین ہاتھ موسیقی 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 حاصل سکونے دل ہو ملاقات کیجئے مطبورہ کر کے بند کیا اور چل دیا جا کر امام صاحب کے دربازے پہ رکا پھر گھر میں اس نے پھیک دیا خطو چھال کے پھر گھر میں اس نے پھیک دیا خطو چھال کے پھر گھر میں اس نے پھیک دیا خطو چھال کے اُلٹے قدم ہی لوٹ گیا دل سنبھال کے پھر گھر میں اس نے پھیک دیا خطو چھال کے اُلٹے قدم ہی لوٹ گیا دل سنبھال کے اس لڑکے کو جب بے قراری ہوتی ہے اور کوئی صورت ملاقات کی نہ نکی تو یہ ایک خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تمہیں دل دے بیٹھے ہم سے ملاقات کیجئے اور خط کو اچھال کر اس نے گھر میں پھیک دیتا ہے آگے کیا ہوتا ہے چاکر گراخت جس گھڑ گھر میں امام کے بی بی اُٹھی اور جا کے اسے دیکھا گھور سے خط بول کر پڑھا اسے حیرت ہوئی بڑی وہ رنج و غم کے گہرے سمندر میں جا پڑی رو کر کہا الہی یہ کیسا عذاب ہے آتا نہیں سمجھ میں میری کیا حساب ہے پھر کچھ خیال آیا کہ خاموش وہ ہوئی بولی کہ اچھا شام کو ان سے بتاؤں گی برنے لگی وہ شام کے آنے کا انتظار آنکھوں سے عشق جاری تھے اور دل تھا بے کرا سورج چھپا اور وقت ہوا جب کے شام تھا مغرب کی بھی نماز اس نے جلد کی آدار شوہر جو گھر میں آ گئے بی بی نے یہ کہا سنیے تمہیں بتاتی ہوں گزراجو ماجرہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ گھر کا کھلا تھدر ناگاہ ایک شخص کی مجھ پر پڑی نظر لکھا ہے اس میں خط میں کہ مجھ سے وصال ہو لِللہ میری بات کا جلدی جواب دو یہ خط ہے آپ دیکھئے اور دیجئے جواب سر سے کسی طرح ٹلے آیا ہوا عذاب شوہر نے کہا تم پہ ہمیں اعتبار ہے شوہر نے کہا تم پہ ہمیں اعتبار ہے جو چاہو کرو اس کا تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو اس کا تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو اس کا تمہیں اختیار ہے حضرات جب یہ شخص اس خط کو اس کے گھر میں ڈال جاتا ہے تو یہ شام کو اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے عورت شوہر کو سب بات بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خط کا جواب دو شوہر کہتے ہیں کہ آپ جو چاہو کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں شوہر نے کہا تم پہ ہمیں اعتبار ہے جو چاہو کرو اس کا تمہیں اختیار ہے اتنا سنا تو دل کی کلی اس کے کھل گئی سوچا کہ ان کے قلب میں شک تو نہیں کوئی پھر رب کی بارگاہ میں سج دیکھئے ادا پھٹے سہر کو خط میں یہ تحریر کر دیا جو آپ نے لکھا تھا وہ پرچا ہمیں ملا ہم نے تمہارے خط کو بڑے گول سے پڑھا جو کچھ لکھا ہے آپ نے اس کو تو چھوڑیے ایک شرط ہے ہماری اسے پورا کیجئے ہے شرط ہو مسجد فلا اور ہو فلا امام چالیس دن نماز پڑھو ہو کے شادکان پابندی ہر نماز کی کرنا ہے آپ کو تنہا نہیں جناب جماعت کا ساتھ ہو خط مل گیا اس شخص کو تیار ہو گیا پابندی سے نماز کو کرنے لگا ادا ایام کچھ ہی گزرے تھے حالت بدل گئی بے شرمی بے حیائی ذہن سے نکل گئی پھر خط کے سہارے اسی خاتون سے کہا احسان ہے تمہارا عمل یہ بتا دیا کرنا معاف مجھ کو تمنا نہیں ہوئی شکر خدا کے زندگی میری سبر گئی بدکاری ہر گناہ سے بچا دیتی ہے نماز بدکاری ہر گناہ سے بچا دیتی ہے نماز انسان کو خدا سے ملا دیتی ہے نماز انسان کو خدا سے ملا دیتی ہے نماز انسان کو خدا سے ملا دیتی ہے نماز بدکاری ہر گناہ سے بچا دیتی ہے نماز انسان کو خدا سے ملا دیتی ہے نماز سبحان اللہ کتنا اچھا جواب یہ نیک عورت اس کو دیتی ہے اور وہ نماز کا پاوند ہو جاتا ہے سامین حضرات ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک وطالعہ نماز پانچ وقت کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آگے کیا ہوتا ہے سمات فرمائیں فضلے خدا کے آ گیا وہ نیک راہ پر حد کے ذریعے ہو گئی عورت بھی بے خبر شوہر کو بتایا تو وہ بے حد ہی کچھ ہوا شکرِ خدا عدا کی اصد دے میں گر گیا اللہ کی قدرت کا ٹھکانہ نہیں کوئی وہ جس سے جیسا کاملِ مرضی ہے خدا کی چاہے جو سر پہ تاج وہ عزت کا سجا دے چاہے اگر زلین کرے جد سے نٹا دے اتنی عظیم مومن و اللہ کی ذات ہے سب کا نظامِ زلدگی مولا کے ہاتھ ہے پابندی نمازوں کی جو کر کے دکھائے گا فرمانِ مصطفیٰ ہے وہ جنت میں جائے گا ترحالوں میں شکرے خدا کرتا رہے بشر رب کے کہر سے ہر گھڑی ڈرتا رہے بشر آبے حیاء تُبھی وہی دیتا ہے دوست کو آبے وپا تُبھی وہی دیتا ہے دوست کو پہلے ہونود کی طرح چہرے نہ بناؤ لِللہ میرے بھائیوں ڈاڑی نہ کٹاؤ پابند شریعت کی اور سجدھوں کی یہ نشان ہوں گے ہمارے پاس تو رب ہوگا مہروبا آنوووار کی بریاں کی عبادت نہ چھوڑنا آنووار کی بریاں کی عبادت نہ چھوڑنا سرکار مستفا کی شریعت نہ چھوڑنا سرکار مستفا کی شریعت نہ چھوڑنا مستفا کی شریعت نہ چھوڑنا مستفا کی شریعت نہ چھوڑنا سرکار 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 مستفا کی خدا